اس طویز سے اندازہ لگائیں کہ بابا کے اوگا بیچ میں ایک تصویر سی بنا کر اور یہ طویز اور اوپر فیرون، نمرود، حمون، پتہ نہیں یہ کیا کیا لے کر چلو اس آدمی کے پاس جسے تمہیں یہاں پر بھیج ہے میں آپ کو نہیں لے کر جا سکتی کیوں نہیں لے کر جا سکتی پھر اپنے گھر لے کر چلو کیوں آپ نے میرے گھر کیا کرنا جانا ہے؟ گھر والوں سے چھپ کر آئی ہوئی ہو یہاں پر ہاں جی اپنے وہ جسے میں پیار کرتی ہوں اس کے لئے کتنی دفعہ آ چکی ہو اس سے پہلے؟ یہاں میں آج دوسری بار آئی ہو دوسری بار آئی ہو؟ اسی ٹائم آتی ہو؟ ہاں جی عشر صبح کے ٹائم بھی آتی ہوں اور شام کو عشر کی نماز کے پاس آتی ہوں بابے نے اور کیا کیا کہا ہے بابے پیسہ بھی لے رہے ہیں تم سے؟ ہاں جی کتنے پیسے؟ میں نے اپنی ماما کی بالیاں پہلے بیچی ہیں تو وہ پیسے دیئے ماما کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں پتہ اچھا جی رات کے اس ٹائم پر قبرستان میں ایک لڑکی کا ہونا ایک عجیب سی بات ہے شام کے ٹائم پر قبرستان میں مرد بھی نہیں آتے اور یہ خاتون لڑکی اس ٹائم پر قبرستان میں موجود ہے اور یہ کوئی خطرے کی بات ہو سکتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں ہمارے ساتھ تو میرے ساتھ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں تم اکیلے بیباق ہو کر قبرستان کے اندر تک آگئی ہو کیسے؟ کس مقصد سے؟ آپ نے دو بار پہلے پوچھ لیا میں تم سے دس بار بھی پوچھوں گی تو تمہیں مجھے بتانا پڑے گا کیونکہ تم یہاں پر کوئی سواب کا کام نہیں کر رہی ہو تم یہاں پر کوئی نیکیاں کمانے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر کسی قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھائیاں نہیں کر رہی ہو جو میں تم سے پوچھوں گی نہیں میں دس بار بھی پوچھوں گی نا تو تم نے مجھے بتانا ہے پڑھائیاں پڑھ رہی ہو یہاں پر یاسین پر کھول کر بیٹھی ہو مجھے بتاؤ یہاں پر کیا کہا رہی ہو میں پوچھ رہی ہو نا آپ بتاؤ آپ کو میں نے پہلے سب کچھ بتا دی ہے آپ نہیں بتانا چلا پھر لے کر چلو اس آدمی کے پاس جسے تمہیں یہاں پر بھیج ہے میں آپ کو نہیں لے کر جا سکتی کیوں نہیں لے کر جا سکتی پھر اپنے گھر لے کر چلو کیوں آپ نے میرے گھر کیا کرنا جانا ہے گھر والوں سے چھپ کر آئی ہوئی ہو یہاں پر تو پھر بتاؤ کیوں آئی ہو میں یہاں پر کچھ چیزیں دفن کرنے آئی تھی کیا چیزیں تعویز کس کے لئے اپنے وہ جسے میں پیار کرتی ہوں اس کے لئے اس کے لئے تعویز کروانے کی نوبت کیوں آگئی ہے کیوں کہ مجھے ہر تائم مجھے دھم کیان دیتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں تمہیں پیچھے ہو جاؤں گا اس لئے مجھے میری دوست نے بتایا تھا یہاں پر ایک باب ہے تو وہ تعویز وغیرہ کرتا ہے اس کا کام ایزلی ہو جاتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اچھا بابے کے پاس دوست نے بھیج دیا کتنی دیر ہو گئی ہے اس کے ساتھ محبت کرتے مجھے یہ ساتھ اٹھ مہینے میں تم اس نوبت تک پہنچ گئی ہو کہ اس پر تعویز کروانے لگ گئی ہو اس سے شادی نہیں ہو رہی ہے نہیں کیوں نہیں ہو رہی کیا کہتا ہے کیونکہ اب مجھے پہلے تو صحیح تھا میرے ساتھ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم تعویز داگوں میں پڑ گی چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے اللہ سے دعا کرو اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے کچھ میں نے سب کچھ کی ہے اللہ سے دعا کی ہے اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر بابے کے پاس کہ لینے گئی ہو وہ ایزلی مجھے جلدی مل جائے گا بابا کیا کرتا ہے وہ تعویز وغیرہ کتنی دفعہ آ جکی ہو اس سے پہلے یہاں میں دوسری بار آئی ہو دوسری بار آئی ہو اسی ٹائم آتی ہو اسے صبح کے ٹائم بھی آتی ہو اور شام کو اس شاکی نماز کے بعد آتی ہو اس شاکے بعد بھی آتی ہو بابا کیا کہتا ہے ہر بار ہی کوئی تعویز دی ہوئے اس نے اور کیا کہا ہے اس نے اور وہ سبک وغیرہ دیا وہ پڑھنے کے لئے یہی پر پڑھتی ہو تو رو کیوں روی ہو ویسے مجھے در لگ رہا یہاں سے در لگ رہا تو ہم نے آتی تھا تمہیں تو بیٹھے ہونا تھا تمہیں تب نہیں در لگا دھنے درخت ہیں ویسے یہاں پر آنا مناسب نہیں ہوتا تب نہیں آپ کو در لگا ہمیں دیکھ کے در لگنے لگ گیا سب تب کوئی بے نہیں تھا یہاں پر تب کوئی نہیں تھا ہماری بے جیسے در لگ رہا ہے ہاں جی بابا نے اور کیا کیا کہا ہے بابا پیسہ بھی لے رہے تو میں نے اپنی ماما کی بالیاں پہلے پیس پیسی ہیں تو وہ پیسے دیئے ماما کو پتے اس بات کا کتنے پیسے دے چکی ہو بابا کو بابا کو جب میرے اپنی ماما کی بالیاں پیسی ہیں وہ میں نے پندرہ ہزار پھائی دیا پندرہ ہزار دیا تو بابا نے کتنے دنوں کا عمل بتایا ہے ساتھ دن کا ساتھ دن میں کیا کہا اس نے محبوب قدموں میں ہوگا ہاں جی تو یہ جو بابا تمہیں یہ سب کچھ کر رہا ہے اس نے تمہیں کوئی اللہ کے نام پڑھنے کے لئے دیئے ہیں ہاں جی کیا نام پڑھتی ہو میں آپ کو نہیں بتا سکتی نہیں بتا سکتی کون سا جو توویز ہے وہ تو دکھا سکتی ہو کیوں میں آپ نے کیا کرنا ہو توویز دیکھا توویز دیکھا ہو تو صحیح میں نے ابھی تو دیکھا تو دوبارہ دکھا دو اب تمہارا عمل خراب ہو رہا ہے اب اس کو کھولیں گے نہیں کیوں پہلے نہیں کھولا میں نے بابا بہر آجے گا اچھا یہ دیکھیں نام کیے جسے پیار کرتی ہے یہ دیکھیں یہ توویز ہے آپ اس توویز سے اندازہ لگا لیں کہ بابا کیا ہوگا اس توویز سے اندازہ لگا لیں کہ بابا کیا ہوگا بیچ میں ایک تصویر سی بنا کر اور یہ توویز اور اوپر فیرون نمرود حمون پتہ نہیں یہ کیا کیا پتہ یہ کیا کس کے نام لکھے ہوئے ہیں اس نے فرشتہ کے لکھے ہوئے ہیں بتاؤ کس کے کس کے رکھے ہیں آپ سے پوچھ رہی ہوں بابا نے بتایا نہیں کس کے نام لکھا تو آپ نے بھی تو پڑھا ابو سلد پر تو بتاؤ فرشتہ کے نام پڑھ رہی ہوں تو کیا بتاؤ کس کے لکھے ہیں تو بابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ تم پہ یہ جو تم سے کروارا ہے کالا علم کروارا ہے زیادہ تو نوری علم ہی بکڑھ یہ نوری علم ہے جڑا قبرستانی چندی رات وہ تنہوں نے بھیجتا ہے نوری علم ہے کیا بتا گھر میں بیٹھ کر نوری علم جیسے اللہ معاف کرے تمہارے اندر کوئی اور طاقتی آئی ہوئی ہے کیا پتہ میرے اندر اور طاقتی آئی ہوئی ہے بی بی معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھے یہ اپنا طویز تو پکڑا بابے کو میں دکھاؤں گی یہ میں بابے کو دکھاؤں گی جسرے پندرہ ہزار میں تمہیں یہ طویز دیا ہے آج مجھے طویز دے دے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کیوں پر اتنا یقین کمزور کیوں ہیں میرا یقین ان پر کمزور نہیں ہے ان پر کمزور نہیں ہے تو ان چکروں میں کیوں پڑی ہو وہ آسانی سے ایسے مل جائے گا آسانی سے یہ آپ لوگوں کے دماغ خراب ہیں آپ لوگوں کے عقیدے کمزور ہیں آسانی سے مل جائے گا اللہ سے مانگو اللہ دے دیتا ہے ایک محبت کے لیے ایک مرد کے لیے تم اس نوبت پہ پہنچ گئے تمہیں رات کے لیے کبرستان میں آتے ہو وہ ڈر نہیں لگا نہیں لگا خوف نہیں محسوس ہوا تمہیں جو پیار کرتا وہ ڈڑتا نہیں ہے پیار تمہارا ادھر نہیں پیار کو آئے دفن کر جو تمہیں پتہ ہے یہاں پر رات کو لوگ چلے وغیرہ بھی کات رہے ہوتے ہیں خاتون کا آنا تو ویسی مناسب نہیں ہے اچھا یہ دیکھ لیں یہ کس رات کے اس ٹائم پر یہ حرکتیں یہ یہاں پر کھا رہی ہیں اور ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو ہم لوگ اس کے پیچھے پیچھے آتے گئے وہ بھی آپ لوگ نے ساتھ ساتھ دیکھا اگر اتنی بے باک ہے اتنی نہ ڈھار ہے کہ یہاں پر خموشی سے آ کر بیٹھی ہوئی تھی پتہ نہیں کیا کچھ پڑ رہی تھی اور یہ تعویز آپ لوگوں کے سامنے یا جو بابے نے دیا ہے ہم لوگ اللہ پر یقین نہیں کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جب ہم لوگ اس طرح کے بابو اور ڈرامے بازوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہمارے ساتھ یہی سب پوچھی کرتے ہیں پھر ہم لوگوں کے دماغ ہیں وہ بلکل سون ہو جاتے ہیں پھر جو وہ ہم لوگوں کو کہتے جاتے ہیں ہم اسی طرح چلتے جاتے ہیں اس کا باہرحال انتظام کرتے ہیں اس کے گھر جاتے ہیں یا اس بابے تک پہنچتے ہیں جو اس طرح کی لڑکیوں کو بے وقوع بنا رہا ہے ابھی تو اس نے یہاں تک بھیجا آگئے پتہ نہیں کونسی ڈیماند رکھتا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ